مسلم مخالفت کی سیاست کرنے والی بی جے پی دوہزار چوبیس کے عام الیکشن میں مسلم ووٹو پر نقب لگانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے جہاں ایک طرح وزیراعظم نریندر موڈی پہلے ہی مسلم پس مانہ کاٹ کھل چکے ہیں وہیں اب ان کے اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے موڈی مدرس کی مشروع کی گئی ہے جس کے تحت بی جے پی نے مسلم طبقے کے پچیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو اس محیم میں شامل کیا ہے ان موڈی مطروں کو معیشت اور موڈی کی خیالت کے ایشو پر پروپیگنڈا کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے بعض بباسرین کا ماننا ہے کہ بی جے پی کی مسلمانوں کو لبھانے کی یہ کوشش اس کی مایوسی کو ظاہر کرتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کا یہ قدم مسلم ووٹوں کو باٹنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے موڈی مطر اپنے دوستوں پڑوسیوں اور رشتداروں کے گھروں میں شادیوں اور دیگر تقیبات کے موقع پر بی جے پی اور موڈی کے لیے پرچار کرتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی کے فلاحی منصوبے کس طرح سبھی طبقوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں موڈی مطر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نریندر موڈی کی قیادت میں ملک کس طرح عالمی معیشت کے طور پر اُبھر رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ موڈی مطر آئندہ برس ہونے والے لوگ سبہ انتخابات میں موڈی کو تیسری بار جیت دلانے میں مدد کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں بی جے پی مسلم ٹیچروں تاجروں مولویوں اور ریٹیر سرکاری ملازمین جیسے کمیونیٹی لیڈروں کی تلاش کر رہی ہے جو موڈی کی حمایت میں کام کرنے کے خواہش مند ہوں ان موڈی مطروں کا حد افخاص طور پر پسماندہ طبقات ہیں جن پر موڈی پہلے ہی ڈورے ڈائل چکے ہیں واضح ہے کہ بی جے پی نے پچھلے دو انتخابات میں لگ بھگ نو فیصد مسلم ووٹ حاصل کیے تھے اس مردبہ اس کا نشانہ سولہ فیصد ووٹ حاصل کرنے کا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال میں بی جے پی کی یہ ترقیبیں کتنی کارگر ثابت ہوتی ہیں جبکہ اقلیتی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بی جے پی اور اس کے حامیوں نے اسلام مخالف ماحول اور تشدد کو فروغ دیا ہے اور اقلیتوں کے اداروں اور املاک کو نقصان پہنچایا ہے بیورو ریپورٹ عالمی سہارا